ایک بڑی افسوسناک خبر آئی ہے یوسف القردابی رحمہ اللہ تعالی ان کی آج دیت ہوگی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مقدت فرمائے اور احسیت انسان ان سے جو غلطیاں ہوئیں ان سے درگزر فرمائے انہیں ان کے نیک آجر عطا فرمائے امت کے لئے بہت بڑا اساسہ تھے یہ ان چند لوگوں میں سے تھے موڈرن ایج میں جن کو پوری دنیا کے اندر اسلام کی خدمت کے اعتبار سے پذیرائی ملی بلکہ غیر مسلموں کی نظر میں بھی جو محطک علماء ہیں اتھینٹک علماء مسلمانوں کے جو شمار کیے جاتے ہیں ان میں یہ ٹاپ آف لسٹ ہے اور ہمیں تو خیر ان سے کئی حوالے سے عقیدت ہے آلموسٹ نائنٹی سکس سیئرز کی ایج میں وہ فوتو ہیں ہماری عقیدت اس حوالے سے ہے کہ وہ ہمارے مندوح اور ہمارے محبوب مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مرشد مانتے تھے اور آپ کو بتایا ہے مولانا مدودی رحمہ اللہ کا جنازہ بھی یوسف القردابی نے پڑھایا تھا حالانکہ اس وقت امام کعبہ بھی جنازہ پڑھانے کے لیے آنا چاہ رہے تھے کیونکہ یہ امام کعبہ کے لیے آنر کی بات تھی کہ وہ مدودی صاحب کا جنازہ پڑھاتے کیونکہ سب سے پہلا شاہ فیصل ایوارڈ جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے سعودیہ کا جو پہلا ایوارڈ تھا وہ مولانا مدودی کو ملا تھا جو کچھ ایسا پہلے آلماسٹ دوہزار چودہ پندرہ میں ڈاکٹر زاکر نائک کو انہوں نے دیا ہے وہ جو پہلا شاہ فیصل کے بار تھا وہ مولانا مدودی کو ملا تھا اور مولانا مدودی کی جو خدمات ہیں انہیں پوری دنیا میں سراح آ جاتا تھا اس وقت سے ہر بڑے بندے کی خواہش تھی کہ وہ ان کا جنازہ پڑھائے اس کے لئے یہ آنر کی بات ہوتی بارل یہ قسمت ان کی ٹھہری یوسف القردابی صاحب کی اور انہوں نے جنازہ پڑھایا اس کی تصاویر اب بھی موجود ہیں پورا قضافی سٹیڈیم بڑا با تھا یعنی پاکستان کی ہسٹری میں جو چند بڑے جنازے ہوئے ہیں ان میں سے ایک وہ جنازہ تھا حالانکہ اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا یہ چیزیں نہیں تھی اس کے باوجود آپ اس جنازے کی اگر ویڈیوز دیکھیں تصاویر دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنا بڑا وہ جنازہ تھا یہ تو بات کے لوگ اپنے اپنے بزرگوں کے جنازوں کی بات کر رہے ہیں نا آج کل کے ذرا اس زمانے میں آپ دیکھیں کنا بڑا جنازہ ہونا تو مولا مودودی کو کوئل امام مودودی لکھا کرتے تھے اپنی کتابوں میں اور اللہ کے شکر ہے انہوں نے اپنی لیگیسی چھوڑی ہے ان کے بڑے لائک اور فائق شاگرد ہیں ڈاکٹر علی صلابی یوسف القردابی صاحب اور ان کے یہ لائک ترین شاگرد ڈاکٹر علی صلابی حافظہ اللہ تعالی وہ تو بھی زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے یہ دونوں عمر سیریس کے بھی کنسلٹٹ ہیں جو قطر والوں نے عمر سیریس بنائی تھی کیونکہ قطر کے مفتی آزم تھے یہ ڈاکٹر علی صلابی ان کے شاگرد ہیں اور ان کی زندگی میں ان کی لیگیسی ایسے لے کے چلے ہیں وہ کہ جو خلفہ راشدیم کے اوپر انٹرنیشنل لیول کے اوپر بکس لکھی گئی ہیں سیدنا عبوبکر عمر عثمان اور علی جو دار السلام والوں نے پرنٹ کی ہیں انگلیش میں بھی اردو زبان کے اندر بھی آٹھ ہٹ سو ہزار زار صفات کی وہ کتابیں ہیں وہ ڈاکٹر علی صلابی کی کتابیں ہیں تو وہ ان کے شاگرد ہیں اور یوسف القردابی رحمہ اللہ تعالی کی جو کتاب ہے اسلام میں حلال و حرام وہ اس موڈرن ایج میں آپ سمجھ لیں جو اجتہادی لیول کے اوپر ایک کوشش جدید مسائل کے اوپر اس میں کئی جگہ ان سے تھوڑا مس ہینڈلنگ بھی ہوئی وہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں بارال اس جدید دور کے اندر اتنی بڑی خدمت کسی شخص نے نہیں کی کہ اس نے یہ تمام موڈرن مسائل کو اس طریقے سے ہاتھ ڈالا ہو اور اس کتاب کے اوپر بقیدہ آپ سمجھ لیں تخریج یا تحقیق جو ہے وہ شیخ البانی نے بھی کی تھی اور وہ سعودی عرب میں جو علماء کو کورس پڑھا جاتا ہے اس میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اردو میں وہ ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے میں نے میوزک والے اپنی ویڈیو کے اندر اس کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا اور پاکستان میں بھی جو بڑے لیول کے علماء یا محققین جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ان کے ماننے والے بھی وہ کسی اور شخصیت کو مانے یا نہ مانے یوسف القردعوی صاحب کو ایک بڑا عالم تصبر کرتے ہیں میں پروفیسر احمد رفیق اکتر صاحب کی بات کروں وہ میرے استاد ہے وہ بھی کافی عرصہ میں نے ان کے ساتھ گزار ہے تو انہوں نے بھی اپنی کئی ایک ویڈیوز میں یوسف القردعوی صاحب کی اس کتاب کی بڑی تعریف کی تھی اسلام میں حلال اور حرام تو آپ اندازہ کریں کہ یعنی ایسے لیبل کے لوگ بھی جن کو لوگ ایک موڈرن قسم کا سکوالر مانتے ہیں اس طرح جعوید احمد غامدی صاحب بھی ان کے لیے بڑے اچھے جذبات رکھتے ہیں یوسف القردعوی صاحب کے لیے یوسف القردعوی صاحب کی ڈیتھ جو ہے وہ امت کے لیے ایک بہت بڑا سانے ہے میں سمجھتا ہوں ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ان کے نیک کاموں کا انہیں عجر عطا فرمائے اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کو ان کی لیگیسی آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے لوہکین کو سبر دے اور اس سبر کے اوپر عجر عظیم عطا فرمائے آمین باقی اللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ اپنی نیکسٹ آنے والی سنڈے والی جو نشست ہے اس میں بھی تھوڑا بہت ان کا ذکر کریں ہماری یہ سب سے بڑی آپ سمجھ لیں ایک بدقسمتی ہے امت کی کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے نا پھر لوگ اس کو بہت یاد کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے دوہزار ستنہ سے ہی یعنی یوسف القردابی صاحب کا تعرف کروانا شروع کر دیا تھا جب عمر سیریز آئی اس کا تعرف میں نے دوہزار ستنہ اٹھارہ میں کروایا تو اس میں میں نے یوسف القردابی صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنی بڑی پرسنیلٹی ہیں الحمدللہ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی بطے سے لوگوں کو ان کا تعرف بھی ہوا لوگوں نے گوگل میں جا کے ویکی پیڈیا پہ جا کے ان کے سارے معاملات دیکھے یہ پاکستان لیول پہ الحمدللہ انڈیا اور بنگلہ دیش جہاں پہ اردو سمجھی جاتی ہے یورپ اور امریکہ میں بھی کئی مسلمان ہیں جو اردو سمجھتے ہیں ان تک الحمدللہ ہم نے ان کی زندگی میں ان کی جو خدمات ہیں وہ پوچھائیں ہیں میرا خیال ہے امر سیریز کی جو یہ ڈاکومنٹری کہلیں یا اس کو فلم کو کہلیں تیس ایک ساتھ کے اوپر جو ہے یہ ان کی لائف ٹائم اچیومنٹ ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اس مارڈن ایج میں مسلمان یوت کو ایک مارڈن انداز میں یعنی جو ویڈیوز کا انداز ہے وہ اصل حقائق بتائے ہیں اور ہمارے لئے تو اس لئے بھی یوسف القردابی بڑی یعنی اہمیت کے حامل ہیں کہ ماشاءاللہ بنو امیہ کے حوالے سے جو ان کا سٹانس تھا وہ وہی تھا جو مولانا مدودی کا اور مولانا اسحاق کا رحمہ اللہ اجمعین ان کا تھا اور اس حوالے سے وہ بہت ہار لائنر تھے بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں سٹوڈنٹ بھی ہیں دوست بھی ہیں وہ ان کے سٹوڈنٹ ہیں یوسف القردابی صاحب کے اور انہوں نے مجھے خود فون کے پر بتایا میں ان کا نام نہیں لوں گا وہ کسی زمانے میں پکے کٹر ناس بھی ہوا کرتے تھے اور یہ گلے پھاڑنے والے جو دو مولوی ہیں یہ بھی اور ان کا والد بھی یہ دونوں جب عرب ملکوں میں جاتے تھے تو ان کے گھار ٹھہرا کرتے تھے تو انہوں نے مولانا اسحاق صاحب کو سنا اور ناسبیت سے توبہ کی اس کے بعد انہوں نے اس پر ورکنگ شروع کی ماشاء اللہ ان کو عربی تو آتی تھی بائی برت تو پھر میری ویڈیوز بھی دیکھی ہیں الحمدللہ تو وہ کہتے ہیں میں نے پورے نورس بنا کے بہت عرصہ پہلے یوسف القردابی صاحب کے سامنے لے گیا خصوصاً امیر شام کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ یہ باتیں آپ پبلکلی نہ کرنا یہ لوگ نہیں آپ کو چھوڑیں گے باقی جو آپ جس زیادہ پہ پہنچے ہیں وہ وہی ریزلٹ ہے جو مولا مدودی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الخلافہ والملک کے اندر لکھ دیا ہے خلافہ والملکیت کا عربی میں بھی ترجمہ ہوا ہے الخلافہ والملک کے نام سے الحمدللہ عرب دنیا میں مولا مدودی کو اس حوالے سے بہت زیادہ یعنی پذیرائی ملی ہے کہ مولا مدودی نے جو سنی شیعہ ایک درار تھی اسے فل کیا ہے اور جتنا شیعہ کا مقدمہ درست تھا اسے مانا جہاں انہوں نے غلوف کر کے رافضیت کا راستہ اختیار کیا انہوں نے اصلاح فرمائی اور جہاں پر سنیوں کے اندر ناصبیت تھی اس اصلاح کی اور مولا مدودی رحمت اللہ علیہ کی اس خدمت کو بڑی قدر کے نگاہ سے یوسف القردعوی صاحب دیکھا کرتے تھے اور یوسف القردعوی صاحب ان کو اپنا استاد اور بلکہ اپنا امام مانا کرتے تھے آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی بڑی شخصیات جسٹ آج سے چالیس پچاس سال پہلے تھیں اس پلانٹ ارت کے اوپر لیکن اُس زمانے میں ویڈیو ریکارڈنگز اتنی نہیں تھی اور اس طرح کی ریسورسز نہیں تھے صرف تحریری کام ہی ان کے آ سکیں ورنہ اگر آپ امیجن کریں آج مدودی صاحب زندہ ہو اور میرے جیسے نالائک سٹوڈنٹ ان کے سامنے بیٹھ کے ان کی پاڈکاسٹ ریکارڈ کریں تو دنیا زیر و زبر نہ ہو جائے آپ امیجن کر سکتے ہیں دو ہی میں نے انٹرویو ریکارڈ کی ہیں اپنے استادوں کے شیف زبیر لیزی رحمہ اللہ تعالی کا انٹرویو ریکارڈ کیا ستنہ جون دوہزار نو کو اور مولا عساق رحمہ اللہ تعالی کا تئیس مارچ دوہزار بارہ کو دونوں میرے استاد فوت ہو چکے دونوں کے جنازوں میں میں الحمدللہ دفنانے تک شامل رہا اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت کرے انہیں نئے کاموں کا عجر دے ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے تو ماشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے میں نے ریکارڈنگز کر کے الحمدللہ ہنڈر کوسٹن شیخ زبیر صاحب کے ساتھ چالیس کوسٹن مولا عساق کے ساتھ کر کے میں نے الحمدللہ اپنا حاک ادا کیا اور مجھے پتہ ہے میں نے یہ کتنی مشکل سے شیخ زبیر صاحب کو رازی کیا تھا اور اپنے لیپ ٹاپ میں ان کی ویڈیو بنائی تھی وہ اتنی پروفیشنل بھی نہیں لیکن ماشاءاللہ وہ ویڈیو بہت اچھی ہے اواز کیونکہ بڑی بہترین ریکارڈ ہے ایچ ڈی نہ صحیح لیکن اچھی خاصی ہے اور مولا عساق صاحب تو ماشاءاللہ انہوں نے تو کوئی تردد کا مظاہرہ نہیں کیا کیونکہ وہ آل ایڈی ویڈیوز میں آتے تھے زیادہ مسئلہ شیخ زبیر صاحب کا تھا تو ان کی زندگی میں جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا بارال میرا خیال ہے یوسف القردابی صاحب نے عمر سیریز جو مسلمانوں کے لیے بڑی نعمت قیامت تک کے لیے الحمدللہ چھوڑ دی ہے کہ آج کا نوجوان عرب کی اس ریولیشن کو جو ایک چھوٹے سے علاقے سے شروع ہو کے دنیا کی تمام سپر پاورز کو سپر سیڈ کر گئی سترہ سے اٹھارہ سال کے اندر رومنز اور پرشینز کی سیکنڈوں سال کی امپائرز اکھاڑ کے رکھ دیں اس کو انہوں نے وہاں پہنچا دیا جس طریقے سے اس کو فلم آیا ہے کمال کر دیا اور اس کے جو فلم کے ڈریکٹر تھے پروڈیوسر تھے حاتم علی صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ بھی فوت ہو گئے ہیں بچارے بڑی جنگ ایج میں دنیا سے چلے گئے ہیں آلموسٹ فورٹی ایرز کے قریب ان کی ایج تھی فورٹی سے فورٹی فائیو کے درمیان جنہوں نے انٹرویو بھی رکارڈ کیا تھا بلال بھائی نے ان سے ملاقات بھی ہے حاتم علی صاحب سے عمر سیریز کے بعد وہ وہاں پہ وہ تو چونکہ عرب کے ان علاقوں میں جاتے بھی رہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی کمال ہے وہ کہتے ہیں عمر سیریز کا تعرف ہمیں آپ سے ہوا جب انہیں دیکھی تو ہم تو رہتی وہاں یمن میں جو زیدیہ کے قبائل ہیں جنہیں یہ حسی قبائل کہتے ہیں انہی کی یعنی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو ملا بھی اور ماشاءاللہ عمر سیریز کے حوالے سے جو چیزیں تھی وہ بھی ان کو ہائلائٹ کی جو میں نے بتایا تھا کہ یار غزب خیبر اس میں فلمانا چاہیے تھا مکمل باقی چیزیں تو انہوں نے فلمائی ہیں خیبر کو انہوں نے سکپ کر دیا تھا تو وہ ایک ماملہ تھا اسی طرح سے غدیر خمبالا بھی حصہ انہوں نے اس میں سے شاید سیدنا عمر کو سینڈرٹ کیا تھا اس لئے بہت اچھی کوشش تھی میں تمام اپنے سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا تمام ویور سے کہ یوسف القردابی صاحب کے لئے خصوصی دعائے خیر کریں اور میں بھی ان کے لئے دعائے خیر کر دیتا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من نحییته مننا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته مننا فتوفو علی الیمان اہلا یوسف القردابی رحمہ اللہ تعالی کی مغفرت فرما اور قیامت والے دن انہیں کسیر مخلوق پر فزیلت اتا فرما بحیثیت انسان ان سے جو کتائیاں ہوئی ان سے درگزر فرما انہیں ان کے نیک کاموں کا عجر اپنی رحمت کے اعتبار سے عطا فرما اور ان کے لواحقین کو صبر اور اس صبر پر عجر عظیم عطا فرما ہمارے جتنے بھی استاد فوت ہو چکے اہلا تمام وہ علماء جنہوں نے دین کے لئے کانٹریبیوٹ کیا خصوص بالخصوص مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ مولانا اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی جتنے بڑے بڑے علماء گزر گئے اہلا تمام کی مغفر فرما انہیں ان کے نیک کاموں کا عجر اپنی رحمت کے اعتبار سے عطا فرما اور بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں ہوئی ان سے ترگزر فرما ہمارے دلوں میں ان کے لئے کوئی غل اور محل باقی نہ رکھ اہلا ہم سب کو اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو ہمارے ماں باپ کو بھی بچوں کو پوری امت کو قیامت والے دن رسول اللہ کی شفاعت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ جنہ دل فردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بروس نصی فرما سبحانہ ربکہ رب العزت عمہ اسفون و سلامون على المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہ وآلہ وسلم آمین